ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے آٹو موبیل سیکٹر کی آٹو موبیل کی بات کریں گے گاریوں کے جو سیل ہے وہ اس کے پوری ریپورٹ آ چکی ہے جیسے میں نے گزشتہ روز بھی بتایا کہ جو گاریاں ایمپروفمنٹ آئیے گاریوں میں سیل کی وہ دو سے تین کمپنیز کے ریزرل بہت بہتر رہے چوبیس سے چوتیس پرسن منت آف منت ہم نے انکریز دیکھا اگر میں اکٹوبر سیونٹین کی بات کروں تو اس کے مطابق اب اس میں ڈیفرنڈ یونٹس ویکلز ہیں اس کی ڈیمانٹ اگر ہم دیکھیں گا کمپنی کو بریک کریں تو وہ نمبر ڈیفرنٹ ہیں اور کمپنی کے ڈیفرنٹ یونٹ کو اگر میجر کر کے آپ کے سامنے رکھیں تو وہ نمبر ڈیفرنٹ ہیں یہ تو ہم نے جنرل ڈسکس کر لیا اس کے بعد اگر اب بات کی جائے اوورال سیکٹر پر تو اب جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں ریگارڈنگ آٹو سیکٹر وہ یہ کہ جی پالیسی جو روزانہ کی بنیاد پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی پالیسی میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ نیو پلیئرز جو ہے ایجرس ہو سکتے ہیں انویسٹر کو ایجرس کرنے کے لیے انویسٹر کو مارکٹ میں پینٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو اعتماد دلانا پڑے گا اور اعتماد دلانے کے لیے ریگولیشنز جو ہے ان کو عمل میں آنا بہت ضروری ہے لیکن اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ماہ پہلے آر ڈی لگائی گئی جو روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس کر رہے ہیں اب ڈیفرنٹ ویوز ہیں تمام طرح انویسٹرز کے ریسرچ انیلسٹ کچھ کہہ رہے ہیں جی آر ڈی بہتر تھی کچھ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں گے کیا نتائج نکلتے ہیں کچھ نے اس کو جو ہے دیفنیٹلی جو ہے واضح طور پر مسترد کر دیا تو یہ سب کے اپنے اپنے تھوٹس ہیں اور سب سوچ رہے ہیں یہی ایک بیوٹی ہے کہ لوگ انڈسٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور آزاد خیال ہو کر لکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سمجھ لیں میں اس کو بڑا پوزیٹیف دیکھتا ہوں انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کیلئے ہمیں جوائن کیا ہے عبدالعظیم صاحب نے جوائن کیا ہے ہیڈ آف ڈسرچ ہے اسپیکٹرم سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے عظیم صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ عظیم صاحب اسلام علیکم آواز آرہی ہے آپ کو شاید رابطہ ان سے ہونی پا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ انویسٹرز اور تمام تر سیکیورٹی ہاؤسز کے لوگ جو سوچ رہے ہیں لکھ رہے ہیں آٹو سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا گیپ ہے ایک ویکیوم ہے اس کو فلفل کرنا ہے اس کو فلفل کون کرے گا بڑے انویسٹرز کریں گے ان انویسٹرز کو اعتماد دینا بہت ضروری ہے ہمارے سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں جی بزنس کی اگر ہم بات کریں اگر ہم کاؤپلیٹ کی بات کریں آٹو سیکٹر پاکستان کا ایسا سیکٹر ہے جس میں ہم بلینز کما سکتے ہیں لیکن کیسے پاسیبل ہوگا آپ لوگ باتیں تو کر دیتے ہیں کیونکہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے اور اچھی بات ہے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں اس کو بھی ہم بڑا پوزیٹیف لیتے ہیں لیکن میرا سوال یہ کہ اگر بلینز کا سیکٹر ہے تو وہ کیسے بلینز پاکستان کے ریونیو میں جائیں گے پاکستان کے کسٹمر کو ان ٹرمس آف ڈسٹریبیوشن ڈیفرنٹ ڈیمبرز ملیں گے تاکہ آپشنز میں اضافہ ہوگا آٹو سیکٹر کے ساتھ ہمیں ہر چیز کو ٹرانسپرنٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے ہم نے روزانہ کی بنیاد پر آٹو سیکٹر کرنے کا مقصد یہ کہ انڈسٹری کو سپورٹ کرنا انڈسٹری کے لیے بات کرنا انڈسٹری کے لیے بات کرنا تو یہ اب اس میں بھی کچھ ہم ابحام دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ انڈیویجیلز یا ڈیفرنٹ پرسنیلیٹی کہتے ہیں جی پالیسی صحیح نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ اجارہ داری ہے تین چار تین کامپنیز کی وہ ایمپورٹ ویکلز کو سینکشنز لگانا چاہتے ہیں تاکہ بلکل ہی بند کر دیں سینکشنز لگانا ہی پا دے تو ایسی کچھ پالیسیز لگائی گئی ہیں انٹرمس آف آر ڈی انٹرمس آف ڈیوٹی ٹیکس نمبر جس میں لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو یہ ساری وہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے متنازہ ہے کانفلکٹ ہیں لیکن سوال میرا یہ ہے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جی کیوں نہیں پرڈکشن کیپیسٹی کو بڑھاتے ہوئے پلانٹس لگاتے ہیں چلیں جی لیس سٹارٹ بیت اس سمال یونٹ آپ پوری پوری گاڑیاں نہ بنوائی آپ پارٹس مینفیکٹر کرنا تو شروع کیجئے بڑی تعداد میں بھی پارٹس امپورٹ ہو رہے ہیں لیکن امپورٹ سے آپ کو اگر گورمنٹ کو یا تمام تر اسٹیک ہولڈرز کو سے اس کا انہسار یا اس کا ویٹیج اس کا وزن کم کرنا ہوگا تو آپ کو تمام تر پرڈکٹس اور یونٹس کو اپنا اپنا کانٹریبوشن میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے عبدالعظیم صاحب سے ہم نے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے عظیم صاحب السلام علیکم آواز داری ہے سر آپ کو میری حلو عظیم صاحب السلام علیکم آواز آرہی ہے آپ کو عظیم صاحب آواز آرہی ہے آپ کو حلو عظیم صاحب آواز آرہی ہے حلو چلیں ایک بار پھر رابطہ آپ سے کریں گے ہوفیلی کہ اس بار رابطہ آپ سے ہو جائے کچھ تقنیقی وجویات کی وجہ سے ہم عظیم صاحب سے کانٹیک نہیں کر پارے مجھے آواز آرہی ہے عظیم صاحب آپ کے باہر آئے ہیں اور ہون کی مجھے آواز آرہی ہے تو ہوفیلی آپ جہاں پہ یہ بھی ہیں رینج میں آ جائیں تاکہ سنگنل کنیکٹیوٹی ہو جائے اور ہم آپ سے رابطہ کر سکیں ہم آٹو سیکٹر کی گروت کی بات کر رہے ہیں ہم آٹو سیکٹر کو ریجسٹر کرنے کی گروت کی بات کر رہے ہیں نیو پلیئرز آ رہے ہیں نشات گروپ مارکٹ میں آ چکا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دوہزار بیس کے لیے کچھ اچھے پروڈکس ہم نے دیکھا کہ گارمنٹ اس پہ گارمنٹ سے نگوشیٹ کر کے یہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں انہوں نے تو آلیڈی تیاری اپنی شروع کر دی ہے دوہزار بیس میں وہ بھی کچھ پروڈکس کم کم والیوم کے ساتھ مارکٹ میں آئیں گے لیکن اٹلیسٹ آئیں گے اور آنا چاہیے کیا آپشنز یہاں پر اویلیبیل ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کاؤسٹ کیا ہوگی بنیادی سوال یہ ہے کہ گاڑیوں کی کاؤسٹ کا تائین کون کرے گا سٹینڈر کالیٹی مینٹین کرنے کے لیے کون سا ادارہ ہے مجھے آپ بتا دیجئے وہ ادارہ کتنا فحال ہوگا اس ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ کون ہوں گے وہ لوگ وہ تو نہیں ہوں گے جو ان کمپنیز جو کہ ایکزس کریں اس میں کام کرتے ہیں اس کے ملازم یا اس میں کام کیے ہوئے ملازم ہوں گے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہی گراؤنڈ ریالیٹی اسی پر بات کریں گے عظیم صاحب آواز آریے سر ایک بار آپ سے رابطہ دوبارہ ہوا ہے جی آریے عظیم صاحب ابھی آٹو سیکٹر کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں سپیکٹرم سیکیورٹیز نے بھی ریپورٹ شایع کیے منت آف منت کا ریزلٹ آیا ہے سب سے پہلے مجھے آپ گروت بتا دیجئے کتنی گروت ہم نے اچیف کی ہے اس سال اس کارٹر میں اور کیا نمبر اور ریزلٹ کے مطابق آپ نے دیکھے اس چاڈیسٹک سے دیکھیں جو فور مانس کے نمبر آئیں اس کی حساب صاحب ہے صرف کارز کی بات کی جائے تو تقیمہ کنٹی فائی پرسنٹ کی گروت ہے یہ آرون یہ جی جس میں اگر ٹرکس کی بات کی جائے تو ٹھائٹی فور پرسنٹ ہے اور لائٹ کمیشل ویہیکلز کی بات کی جائے تو سیونٹی سیونٹی پرسنٹ ہے اگر آورال دیکھیں ہم اگر آہ 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 ریویو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں فرس کریں اگر یہ آر ڈی لگتی اور ریویو ہونے کے بعد وہی جو آر ڈی پر ایسار ہو آئے دو لیٹرز کے وہ جاری رہتے ہیں اگلے کارٹر کا ریزرلٹ کیا ہوگا کتنا ایمپیکٹ آ سکتا ہے ہمارے آٹو سیکٹر پر اس آر ڈی کا اور اس ایسارو کا ہمارے آٹو سیکٹر پر اس کی بات کی گئے تو پھر اتنا سیکنفیکنڈ ایمپیکٹ مزر آنی رہا ہے جی ہلو جی جی آواز آری سر میں سن رہا آپ کو ہاں اس میں سیکنفیکنڈ ایمپیکٹ لگنی رہا کہ آئے گا بائک سے جیسرہ سیرز رہے اور ہم نیکس چھیکش منس کی دیکھیں پرگیما ہمیں لیکٹر کے ایڈوانس بوکنگ ہے ابھی تقریبا تمام گاڑی جو کار منفیکچر ان کے پاس تو لگتا نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی آئے گا تھوڑا بہت اگر آئے گا تو لیکن مجھے تو اتنا زیادہ سیکنفیکنڈ کو ایمپیکٹ نہیں لگ رہا ٹھیک ہے سار دوسری بات یہ کریں گے آپ سے کہ روپی ڈی اپریشیٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں آپ سے دو پروگرام میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا آٹو سیکٹر پر اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا روپی ڈی اپریشیٹ ہوتا ہے پیٹرول پرائیسز بڑھتے ہیں ایل این جی اور نیچرل گیس کی پرائیسز بڑھتے ہیں تو گاریوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا یا ان کی پرائیسز کیا ہوں گی انٹی کاؤس کیا ہوگی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹو پالیسی کے تحت اور آٹو انڈسٹری جو ہماری ہے وہ کمپنیز والے گاریوں کے پیسے بڑھا رہے ہیں ان سے کوئی پوچھ گچ کیوں نہیں کر رہا سر کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ جو بھی ایڈریس کو گورنمنٹ کوئی کرنا چاہیے گا گورنمنٹ ہی کرے گی دارے بنائے ہیں ڈیفرنٹ انہیں چاہیے کہ وہ کریں کیونکہ اگر لگتا ہے کہ اگر آپ کو جو دلیوری ٹائم وہ سی تو سکس منٹ تک چلا گیا ہے تو آپ یہ ہے تو ایمپورٹ کھولیں یا پھر وہ اس طرح کی پالیسیز کریں کہ جو صرف ٹیکس جمع کراتا ہے یا ٹیکس جمع کراتا ہے کوئی گاڑی لے سکتا اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا اگر اس طرح کی پالیسیز نہیں کراتا ہے تو پھر گاڑیوں کی جو نمائنے تھوڑی چی کم ہو سکتی ہے یا پھر جو ایمپورٹ سے وہ آپ اور ایز آف کر دیں اگر جو یوز کار میں بہت ہو رہی ہیں پروڈکشن کیوں نہیں بڑھاتے عظیم صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جتنی گاڑیوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ پورا سروے ریپورٹ یا سٹیڈیسٹریکل بیورو سے بھی جو ریپورٹ شایع جاری ہو رہی ہوتی ہیں اس کی اکارڈنگ کی پروڈکشن کیوں نہیں بڑھاتے چلیں آپ نے آر ڈی لگا دی آپ ایسا رو بنا رہے ہیں لیکن آپ انڈ ڈیریکٹ اور ڈیریکٹ آپ کر گیا رہے ہیں آپ نے تو پروڈکشن کیپیسٹی تو نہیں بڑھا رہے ہیں آج بھی فیر پر مارکٹ پر گاری نہیں مل رہی ہے اور دوسرا کسٹمر کو چھے چھے مہینے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے سر یہ تو گورنمنٹ کو اپنی پولیسی بنانی چاہیے گی سیدھا مستقام اتنی تو ان کے باس کیپیسٹی ہو کہ گورنمنٹ کو یا کمپنیز کو عظیم صاحب گورنمنٹ کو یا کمپنیز کو گورنمنٹ بناتی پولیسی بنا کے دیتی کیے دونوں کے جو مینوفکچررز ہیں جو کمپنیز ہیں جو مینوفکچررز ہیں اور گورنمنٹ ہیں وہ ملکر ہی پولیسیز بناتی ہیں کہ کس طرح کی ہونی چاہیے اگر ابلی کو اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ سکس مند تک انہوں ویٹ کرنا پڑا ہے تو میرے خانم صحیح ہے جتنی بھی کار مینوفرچر سے ان ایکس پینشن میں جانا چاہیے کیونکہ اگر دوسری طرف دیکھے تو ان جواز کیش ہے کیش کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ یہ جو گاریاں بناتی بھی تو وہ ایڈوانس میں آپ سے کیش لے کے گاریاں بناتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی پرابلم ہوگی جو ایکس پینشن میں جانے کے لیے ٹھیک ہے جی تھانکیو سو مچ عبدالعظیم صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آپ مصروف تھے اور اس کے باوجود آپ نے میرے ٹائم دیا تھانکیو ونس اگن سر اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی آٹو سیکٹر میں جو گروہ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑی بہت ہمیں بہتر نظر آئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آر ڈی اور ایس ارو لگانے کے بعد اب اگلے کاؤڈر کا جو ریزرل ٹائے گا اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا آٹو سیکٹر پر یہ تو آنے والا وقت بتایا گیا ایک بریک لیں گے اور بریک پر جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے ریال اسٹیٹ سیکٹر کی اسٹے ویدہ اس موسیقی